ویلکم بیک ایک بار فرد تو یہ اب بچے جو ہیں یہ کہتے ہیں اس کو کہ ایسا اس نے کیوں کہا راہب نے ایسا کیوں کیا کہ اس کو واپس لے جاؤ اب نانی ان کو واپس کہتی ہے نانی اس نے ابو طالب سے کہا اس نے دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بچے کے اندر وہ تمام صفتیں خصوصیات جو آخری نبی میں ہونی چاہیے جس کے بارے میں ہماری کتاب جو عیسائیوں کی کتاب بائبل ہے اس میں جو لکھا ہے آخری نبی کے بارے میں یعنی آخری نبی یہی بچہ جو آنے والا ہے محمد رسول اللہ اس کے بارے میں جو لکھا گیا ہے ہماری کتاب کے اندر بائبل کے اندر وہ تمام خصوصیات صفتیں اس کے اندر ہیں اس کو اس وجہ سے کہ کوئی نقصان نہ پہنچائے اس کو چاہیے کہ اس کو واپس لے جائے اس کو رسٹے میں کوئی نقصان نہ پہنچائے اس بچے کو کوئی حارم نہ پہنچائے یہ کہا گیا کہ ابو طالب واپس گیا مکہ آفٹر سیلنگ اس مرچنٹائز بیشنے کے بعد اپنا سودا اس نے اس مال سے بہت اچھا منافع کمائیا اب بچے پوچھتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا نانی ان کو کہتی ہے اپنے چاچے کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بھی چنا تجارت کو ایز اٹ پروفیشن اپنے پیشے کے طور یعنی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تجارت ہے اسی کو چنا تو ایک تجارت پیشے کے اعتبار سے جس طرح سے اس کا چاچا یہ ابو طالب کی کرتا ہے محمد رسول اللہ علیہ وسلم اس نے لیا اپنا سودا دوسرے کافلوں کے ساتھ مختلف جگہوں پر اور ہر وقت ارنڈ ای گوڈ پرافیٹ اس نے کمائیا ارنڈ کہتے ہیں کمانے کو ای گوڈ پرافیٹ ایک اچھا منافع کمائیا اس نے تمام جو لوگ تھے اس کی تاریف کرتے تھے اس کرتے تھے یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی انیسٹی امانداری کے لیے سچائی کے لیے اور بے باقی کے لیے یعنی کہ اس کی سچائی امانداری راست بازی تو اس کے لیے اس کو تمام لوگ اس کی عزت کرتے تھے احترام کرتے تھے اور اس کو اپریشیٹ کرتے تھے تو یہ آج آپ نے پڑھا یہ پی نمبر ٹوانٹی فائو کے آخر تک انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھنے کی کوشش کریں باقی و سلام